نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج ہم ڈیفرنسل سٹیڈی کریں گے نروس اور کیمیکل کوارڈیلیشن کے طرح جو بیٹے نیورانز ہیں یہ سینسری اسوسییٹو اور موٹر تین قسم جو ہوتے ہیں یہ بیسک یونٹ ایس ٹکچر اور فنکشن کی نروس کوارڈیلیشن کی اس کے ساتھ اس میں نیورو گیریل سر بھی پائی جاتے ہیں جو نویٹریشن اور پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں جبکہ ہارمون سکریٹ کرنے والے سیلز کو ہم نام دیتے ہیں نیورو سکریٹوی سیلز کا نام دیتے ہیں یہ ہائپو تھیرمس میں پائی آتے ہیں یہ ہارمون رڈیس کرتے ہیں اور یہ ان کی بیسک یونٹ ہے تو ساتھا رفاظ میں کہہ لیں اس کی بیسک یونٹ نروس کوارڈیشن کی نیورون ہے اور کیمیکل کوارڈیشن کی نیورو سکریتوی سل اس کے بعد نمبر ٹو وہ کیمیکل جو پروڈیوس کرتے ہیں نیورون اینڈنگ سے ایکٹ ایس دے پروڈیوس ویری کلوس تو دی سل کہتے ہیں جو نروس پروڈیشن کیمیکل پیدا ہوتے ہیں وہ بہت ہی قریب ان علاقوں کو انفلوینس کرتے ہیں جیسے کہ سنیپس کے مقام کے پر ہوتا ہے جو کہ ایک مائکروسکوپک جائب ہے لیکن یہ جو کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں ہارمون سے یا نیورو ہارمون سے اس کو بلاڈ کے دیگے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اور ان کے جو ٹارگیٹر سیل ہیں وہ کافی اوے ہوتے ہیں اپنے ہارمون سے جہاں پر پیدا ہوتے ہیں اور ای ڈی ایچ اس پروڈیوس پوسٹیلیٹ جس کی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک ویزوپریسن ہارمون پیدا کہاں پہ ہوتا ہے اور آکے اکٹ کہاں پہ کرتا ہے کیڈنی کی ٹیوبیول کے اوپر کلیکٹنگ ٹیوبیول پہ اور وہاں سے واٹر کی بزارب یعنی پیشن کو بڑھا جاتا ہے یعنی کی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ٹارگیٹر سیل فار اوے ہوتے ہیں اس کے بعد اس سسٹم میں نیورون سے ریلیس کرتے ہیں نیورو ٹرانسپیٹر کو اور یہ وان یا مور گروپ آف سپیسیفک سیل کو لیکن یہ والے جو سیل ہیں یہ انڈسکریمنٹری بلا تفریق ہر سیل کو بات کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے بعد اگر نیکس ہم بات کریں تو چوتھا نروس پارڈی نیشن میں آئے کہ دیس اس دا ایمیڈیٹ افیکٹ یا اس کا سلو آئی شو رسپونس تو سٹیمولس انسٹینٹلی یہ فل فور رسپونڈ کا کام کرتے ہیں لیکن اگر اس کے بارکس بارکس ہم ہارمون کے بارے میں ہم بات کریں تو دیہ میں ہے دیہر میں ایمیڈیٹ افیکٹ نہیں ہو سکتا ہے جیسا کہ انسلین کے کیس میں ہوتا ہے لیکن موسلی کیس میں پرو لانگ اور ڈیلیڈ افیکٹ ہوتا ہے یعنی جہاں چیز افیکٹ اس کا نہیں ہوتا اس کے بعد نمبر فائیو ہے یہ جو کنٹرول ہے اس افیکٹڈ دا الیکٹریکل سگنل کے ذریعے افیکٹ کرتے ہیں اور یہ الیکٹریکل سگنل سیل کے اندر پا جاتی ہیں اور یہ نورو ٹرانسپیٹر ریلیز کرتے ہیں جبکہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے اس کیس میں کنٹرول ان والی کیمیکل سٹیمولیشن ہے جو ٹارگر سیلز تک پہنچتی جو کفار آئے ہیں اس کے بعد جی سپیڈ کے مطلق ہے نرو امپلس کی سپیڈ فاسٹر ہے نارمل سپیڈ ہنڈر میٹر ہے اور میکسیمم وان ٹوانٹی ہے لیکن بیٹے یہ زیادہ ریپریکشن رییکشن نہیں ہے کیوں کیونکہ اس نے بلاڑے کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہونا ہوتا ہے اس کے بعد ساتھوہ ڈیفرینس ہے جو کیمیکل حصہ لیتے ہیں سسٹم کے اندر نیورو ٹرانسپیٹر یا نیورو ہارمون بولتے ہیں شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں یعنی یہ فورن یہ بیٹے لیوڈ ہوگا فورن ٹوٹ جاتے ہیں اور ریز کرتے ہیں مسینجر کو لیکن یہ جو ہارمون ہے یہ موسلی ایکٹو ہوتے ہیں لانگر دوریشن پیریڈ آف ٹائم کے لیے اور بلاڑے کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اس کے بعد بیٹا نیکس ٹاپک ہمارے پاس بیہیوئر ہے بیہیوئر کی ڈیفائن نہیں لکھی ہوگا لکھ لیں وے آف آرگنیزم اس کارڈ بیہیوئر کسی بھی جاندار کے رہنے کا طریقہ بیہیوئر کلاتا ہے اس کی دو مین ٹائپ ہیں ایک انیٹ بیہیوئر اور ایک ہے لرننگ بھی جائے گیا انیٹ جس کو ہم پدائشی بھی بولتے ہیں تو یہ اصل میں وہ ریسپونسز کا مجموعہ ہے جو کہ انہیریٹنس سے پتہ چلتا ہے اب بیٹے انہیریٹنس آرگنیزم میں دو قسم کی ہوتی ہے یا تو سائٹو پلاڈوک ہوتی ہے اور یا پھر کون سی ہوتی ہے یہ جنیٹیکل ہی ہوتی ہے اب کہتے ہیں جس کے انتیجے میں ایک آرگنیزم کے اندر پہلے سپاتھ میں موجود ہوتا ہے کہ ایک سٹیمورس کے خلاف وہ سیم ریسپونس کرتے ہیں جتنے بیٹے پودل کے بیہیوئر انیٹ ہے جیسے کہ پودلے کا جرمینیٹ کرنا سیڈ کا بننا فلاور کا بننا سارے انیٹ بھی ہے اور یہ بیہیوئر جو ہیں پیٹن ڈیویلپ ہوں گے اور اس کے بعد پھر جنریشن دار جنریشن ریفائن ہوتے رہتے ہیں اور یہی ان کی اس روائیول کے لیے ضروری بھی ہے اس کے ایک اور فچر یہ بھی ہے کیا ہے کہ ملٹی سلڈر آرگنیزم جو ہوتے ہیں اس کے لیے سینٹرل نروس سسٹم کی ویلڈ ڈیویلپ ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے اس کی ویٹا دو ٹائپ ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل سٹڈی کریں گے اس کے مطلب کوئی پیسٹن ہو کوئی چھوڑی ہو تو پوچھ سکتے ہیں اوکے